اسلام علیکم شرائع دسور سے میں ہوں عبدالقیم صدقی اور آپ ہیں ایک یو ایس کے ساتھ اور میرے ساتھ جناب بہماد حسن صاحب ہیں اور بہت ساری خبریں ہیں ایک طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر فتوے دینے کا اور وہ بھی چیف جسس اور پاکستان کے خلاف سلسلہ شروع ہو چکا ہے اس سے پہلے بھی جیسس قاضی فعیسیٰ جب جیج تھے تو ان کو ایک افتخار الدین آگا افتخار الدین تھے ان کی طرف سے بھی دھمکی امیز میسیجیز اور یہ گئے تھے پھر اس کے بعد میسیس رینہ عیسیٰ شقاید لے کر اس وقت کی حکومت اور عدالتوں کے اندر تھانوں میں جو ہے وہ گئی تھی بہرحال اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ ابھی بھی یہاں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کنٹیمٹ کی پروسیڈنگ میں پڑا ہے اس کا ذکر بھی ایک اور مقدمے کے درمیان میں بھی ہوا تھا تو اب پھر جو ہے وہ ایک اور جو سیاسی تنظیم ہے جس کے حوالے سے ایک مقدمہ بھی سپریم کورٹ کے اندر ہے بالخصوص وہ جو فیضاباد دھرنا کیس کے حوالے سے تھا اس میں طریقہ لبیک کے حوالے سے کہ یہ کیا ریجسٹرڈ ہے نہیں ہے اور اس کے کیا طریقہ کار ہے اس الیکشن کمیشن اور پاکستان سے ریپورٹ بھی منگوائی گئی تھی اور اب جو ایک مقدمہ تھا نمنوع کتاب کی اشاعت کے حوالے سے اس پر جو ہے وہ ریویو آیا اور ریویو ایکسپٹ کر لیا گیا اور اس میں وضاحت اور سراحت سے جو کہا گیا کہ ختم نبوت اور احمدیوں کے حوالے سے جو ہے وہ بڑا واضح طور کے اوپر قانون ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ اس طرح کے فتوے جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں دوسری طرف جو ہے حکومت نے وہ مقدمہ درج کر لیا ہے اور اس کے بعد حکومت کا کہنا یہ ہے کہ آنی ہاتھوں سے اس قسم کے اناسے سے نپٹا جائے گا تو ایک اہم جو ہے وہ پیشرفت ہوئی ہے اس حوالے سے اور کیونکہ پرچہ درج کر لیا گیا آپ دیکھتے ہیں کہ حکومت اس کے حوالے سے دعوے تو بہت کر رہی ہے آگے تک کیسے اس مقدمے کو لے کے چلتی ہے دوسری طرف پارہ چنار میں جو ہے وہ حالات بہت زیادہ کشیدہ ہیں اور میری تو کیونکہ وہ پارہ چنار کے اوپر اتنی ایکسپرٹیز نہیں ہے باقی بھی اور بہت سارے لوگوں کی طرح جو کہ ولاغز کرتے رہے ہیں لیکن حماد حسن صاحب جو ہیں یہ اس علاقے کو بھی جانتے ہیں اس علاقے کی ڈائمنشنز کو بھی جانتے ہیں یہ ہے کیا یہ واقعہ ہوا کیسے یہ پارہ چنار کی صورتحال کیوں بگڑی اس پر ان کا تجزیہ لیتے ہیں تو حماد صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ نے وقت دیا شکریہ کریم صاحب کیونکہ یہ جو یہ اس طرح کی جو انتہا پسندی اور شدت پسندی ہے کیونکہ اس کی تاریخ تو بہت لمبی چوڑی ہے کبھی ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ وہ اس سے پہلے بھی جب اس طرح کی بات ہوتی ہے کبھی سواد کے اندر مذہبی انتہا پسندی کا حوالہ لے کر سہارہ لے کر جو ہے وہ اسے یا کو جلا دیا جاتا ہے کبھی کچھ تو کبھی کچھ یہ امبوہ یا گروہ یا موب جسٹس جو ہے یہ شروع ہو گیا کہ مطلب اس کی وجہ کیا ہے اور دوسری بات جو ہے وہ یہ پارہ چنار کی صورتحال کہاں اور کیسے ایگریویٹ ہو رہی ہے اس پہ کیا کچھ ہو رہا ہے اب تک دیکھیں خیم صاحب پارہ چنار ان سات فاٹہ ڈسٹرک میں سے ایک ہے جو پہلے فاٹہ ہوا کرتے تھے وہ ڈسٹرک نہیں تھے لیکن ابھی چند سال پہلے پانچ سال پہلے فاٹہ کو مرچ کر کے ڈسٹرک بنا دیا گیا اور ان سات فاٹہ ایجنسیز میں سے ایک کرم بھی ہے اچھا کرم پارہ چنار ایجنسی توڑی سی مختلف ہے دوسرے ایجنسیوں یا دوسرے ڈسٹرک سے ایک تو یہاں پر ایک بڑی تعداد میں اہل تشریع بھی ہیں جبکہ دوسرے جو زلے ہیں یعنی باجہ ورل ممند وہاں پر تقریبا تقریبا نہ ہونے کے برابر ہیں جبکہ خیبر ایجنسی میں بہت کم تعداد میں اور اوڑکزائی ایجنسی میں بھی بہت کم تعداد میں جبکہ شمالی اور جنوبی وزیرستان میں بھی اہل تشریع نہیں ہے لیکن قرم واحد فاٹا ایجنسی ہے ایجنسٹک ہے جس میں اہل تشریع کی ایک بڑی تعداد آباد ہے وہ بہت خوبصورت علاقہ ہے قرم آپ تو شاید نہیں گئے لیکن بہت خوبصورت اور بہت پرفضاء مقامات ہیں وہاں پر شلوزان تریمینگل تک آگے اچھا یہاں پر بنیادی مسئلہ سیکٹیرین بھی نہیں ہے یہ بنیادی مسئلہ زمینوں کا ہے ریونیو کا اور یہ آج سے نہیں یہ انیس سو اٹتیس سے چلا آ رہا ہے چونکہ یہاں پر ایک پولیٹیکل سسٹم تھا پولیٹیکل ایجنٹ ہوتا تھا اس کی اپنی ایک ایڈمنسٹریشن ہوتی تھی وہاں پر جرگوں کے ذریعے معاملات پائے جاتے تھے اب تو وہ ترمیم کے بعد مرج ہو گیا مرج ہو گیا تو جب پولیٹیکل ایجنٹ یہاں سے رخصت ہوا اور یہاں انٹری ہوئی ڈپٹی کمیشنر کی تو جو پرانا نظام تھا زمینوں کا ریونیو کا وہ نظام جدید خطوط پر استوار نہیں کیا گیا لینڈ ریفارمز نہیں کیے گئے جو قوموں کی زمینیں ہوتی تھی وہاں پر ذاتی ملکیت نہیں ہوتی تھی بلکہ قوموں کی اپنی اپنی حصہ دارے ہوتی تھی قبیلے کی زمین ہے قبیلوں کی زمینیں ہوتی تھی جنگلات بھی مادینیات بھی اسی طرح آج بھی مومن میں جہاں پر مادینیات بہت زیادہ ہیں تو وہ مادینیات بنیادی طور پر قبائل میں تقسیم ہوتے ہیں قومیت کے حوالے سے کہ اس قوم کا اتنا حصہ ہے اس قوم کا اتنا حصہ اچھا جب یہاں سے پولیٹیکل ایجنٹ رخصت ہوا تو وہ معاملہ جو انیس سو اٹتیس سے یعنی گزشتہ ستر اسی سال سے چلا آ رہا تھا وہ مزید گھمبیر ہو گیا کیونکہ ریفارمز ہوئے نہیں کچھ لوگوں نے حکومت کو درخواست دی لینڈ کمیشن کے لیے لیکن ابھی تک بدقسمتی سے وہ لینڈ کمیشن نے ہی بنائے یہ جہاں پر یہ فصادات ہوئے یہ قرم سے ایک سائٹ پہ خرلاجی ایک جگہ ہے جو ایک بارڈر پوائنٹ ہے افغانستان کی طرف اس سائٹ پہ خوست ہے افغانستان کا اس سائٹ پہ یہ قرم ایجنسی آتی ہے اور خرلاجی ایک مشہور جگہ اس لیے بنی کہ جب وہ نائن الیون ہوا حملہ کیا تو وہاں سے ریفیوجس کا جو بڑا فلڈ آیا تو پھر نائنٹین سیونٹی نائن کے بعد جو فلڈ آیا تھا اس تجربے کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا کہ مہاجرین کو بارڈر کے ساتھ ساتھ رکھا جائے تو تین بڑے کیمس بنائے گئے ایک باجوڑ میں اور ممند میں محمد گٹ اور ان علاقوں میں بنائے گئے ایک بنائے گئے خیبر ایجنسی شلمان میں اور آگے جو خوص پکتیا پکتکا وہ سائٹ تھا ان کے لیے یہ خرلاجی کے راستے مہاجرین آئے اور یہاں پر ریفیوجس کیم بنے امرجنسی کیمپس اس کو بولتے تھے اچھا یہ گاؤں بالکل خرلاجی کے قریبے بشہرہ نام ہے اس گاؤں کا یہ ایک ایسا گاؤں ہے جس میں ایک بڑی تعداد میں سنی بھی آباد ہے اور شیعہ بھی آباد ہے لیکن یہ فسادات تو دوہزار چار میں بھی ہوئے پھر دوہزار سات میں بھی ہوئے وقت وقت شیعہ سنی فسادات ہوتے رہے تو شیعہ ایک سائٹ پر ہو گئے تھے اور سنی دوسری سائٹ پر آ گئے تھے یہ گاؤں ایسا تھا کہ یہاں پر ابھی تک شیعہ اور سنی دونوں مقیم تھے بنیادی مسئلہ جس سے پیدا ہوا آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ صرف چھے جرب یعنی تقریباً چوبیس پچیس کنال کی زمین ہے وہاں پر یہ زمین بنیادی طور پر ملکیت تو سنی ہو کی تھی لیکن وہ شیعوں کے پاس تھی وہ اہلی تشیع کے پاس وہ وہاں پر کاشکاری کرتے تھے یا جو بھی کرتے تھے پھر اس پر تنازعہ شروع ہوا اور تنازعہ بڑھتے بڑھتے سیکٹیرین کی طرف چلا گیا ہے یعنی بنیاد اس کی جو ہے وہ سیکٹیرین نے یہ بنیاد ریوینیو وہ زمینوں کا معاملہ ہے پھر اس کو اگریویٹ کرنے کے لیے اگریویٹ لیکن یہ ٹینشن پہلے سے بھی موجود تھی یعنی چھ جولائی کو یعنی یہ فسادات تو چوبیس جولائی کو شروع ہوئے لیکن چھ جولائی کو وہاں کے جیو سی میجر جنرل زلفکار بھٹی نے ایک جرگہ بھی ان کے درمیان کروایا جس میں سنی بھی تھے اور شیعہ بھی تھے اور وہ جرگہ بدقسمتی سے حالانکہ عمومی طور پر ان علاقوں کے اپنے روایات ہیں اپنے اقدارے کے جرگے کی بات مانی جاتی ہے لیکن پھر اس جرگے کی وائلیشن بھی بہت ہوئی تو یہ کس کے طرف سے ہوئی ہے اس کے پاس پردہ کچھ اور محرکات ہیں تو ظاہر ہے کہ دونوں اطراف میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے لیکن جرگہ کامیاب نہ ہو سکا یعنی جرگہ ہو گیا اس میں ادارے نے بھی کردار ادا کیا پرامن رہنے کے لیے لیکن بعد میں اس جرگے کے جو شرائط تھے وہ نہیں مانے گئے پھر جس دن یہ فسادات شروع ہو رہے تھے اس سے بھی جو میری اطلاع ہے اس سے تین چار گھنٹے پہلے بھی ایک جرگہ ہوا اور اس میں بھی اسکری ادارے کے لوگ درمیان میں آئے کہ مطلب دنگہ فساد علاقہ پرامن رہے لیکن اس کے تین چار گھنٹے بعد اچانک پھر فائرنگ شروع ہو گئی اور فائرنگ بہت شدت کی رہی اور میں تو آپ کے ویلاگ میں کھل کر بتاؤں گا کہ یہاں اموات کی تعداد چالیس سے زیادہ ہے اور راکٹ لانچر تک بھی اس میں استعمال ہوئے ہیں بہت شدید فائرنگ ہوئے اور زخمیوں کی تعداد ڈیر سو سے بھی زیادہ ہے لیکن اس میں ایک اور بات بھی ہے پروینشل گورنمنٹ کہیں کہ امسا پروینشل گورنمنٹ کہیں بھی دکھائی نہیں دیتا اس سے پہلے وہ تو ابھی جو بنو کے اندر ہوا وہاں پہ بھی نہیں اور بنو یہ دیکھیں یہ سارے جنوبی ازلاح ہیں یعنی بنو قریب پڑتا ہے اس کے قریب یعنی کرم ایجنسی کے اس سائٹ پہ ہنگو ہے کوہات ہے اور اس سائٹ پہ بنو اور یہ علاقے آتے ہیں بنو میں واقعات ہوئے بہت یعنی اس سے جو فضاء بن پائی وہ تو آپ نے دیکھا لیکن صوبائی حکومت کا کیا کردار صوبائی حکومت کا صرف ایک کردار تھا کہ جرگہ بنو سے آیا تھا اور وزیراعلا کے ساتھ لنچ کیا اور جرگہ واپس چلا گیا اب اس کے بعد کیا صورتحال ہے چلے وہ ہوا اب قرم میں گزشتہ تقریباً چھ دن سے فائرنگ بھی ہو رہی ہے میری ابھی ایک دو گھنٹے پہلے بات ہوئی تو کل رات بھی بہت شدید فائرنگ ہوئی ہے تو صورتحال انتہائی کشیدہ ہے جو زمینوں سے معاملات چلے تھے وہ سیکٹیرین کی طرف چلے گئے فرقواریت کی طرف چلے گئے اور بہت سے امواد بھی ہوئی ہیں بہت سے لوگ زخمی بھی ہیں لیکن اس کے باوجود پروینشل گورنمنٹ کہیں دکھائی نہیں دیتا نہ اس کی ایڈمنسٹریشن دکھائی دیتی ہے اور صورتحال اس حد تک گھنبیر ہو گئی ہے کہ دونوں فریقین باقاعدہ ویگنوں کے اوپر یا کاروں کے اوپر لاؤڈ سپیکر لگا کر اعلانات کر رہے ہیں تو یہ صورتحال ہے تو مطلب یہ جو صورتحال ہے پھر اس کو کیسے مطلب ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت ہی سنسٹیف معاملہ ہے یہ ہمیشہ سے ہی بہت سارے اس کے اندر ایکسٹرنر فیکٹرز بھی ہوتے ہیں اب یہ بورڈر کا علاقہ ہے افغانستان سے ملتا ہے تو وہ اچھا اس میں ایک اور بات ایٹ کر لوں یہاں پر یہاں سے جو اطلاعات آ رہی ہے یا وہاں میرے جو دوست ہیں یا مقامی صحافی ہیں یا ایسے ہی جاننے والے لوگ ہیں ان سے میری بات ہوتی رہتی ہے تو اہلی تشریح الزام لگا رہے ہیں کہ افغان طالبان یہ ٹی ٹی پی والے نہیں ٹی ٹی اے والے کیونکہ ساتھی افغانستان ہے خرلاجی کے اس طرف اوپر جا کے تریمینگل ہے اور نیچے خرلاجی ہے تو دونوں طرف افغانستان ہے تو کہتے ہیں کہ ٹی ٹی اے والے یعنی تحریک طالبان افغانستان والے سنیوں کی مدد کر رہے ہیں اور یہ ساری دہشت جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں فائرنگ وہ کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف سنی الزام لگا رہے ہیں کہ ایران پرس دو تنظیم زینبون خصوصی طور پر اور افاتمیون بھی اس کے ساتھ ہے کہ وہ تنظیمیں آئی ہیں اور وہ ہم پر فائرنگ کر رہے ہیں اور وہ دہشت پیلا رہے ہیں اچھا سنی ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب یہاں سے اہلی تشریح جاتے ہیں ایران میں تو وہ وہاں سے باقاعدہ ٹریننگ لے کر آ جاتے ہیں تو یہ تو مختلف ریومرز ہیں اہلی تشریح کہتے ہیں کہ طالبان ان کی مدد کر رہے ہیں دیشتگرد ان کی مدد کر رہے ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ سیول ایڈمنسٹریشن کہاں ہے پروینشل گورنمنٹ کہاں پر ہے جب پروینشل گورنمنٹ فوری طور پر لینڈ کمیشن بنا دینا چاہیے یہ آج قرم میں ہو رہا ہے کل اور فارٹا ڈسٹرک میں خدا نخواستہ ہو جائے گا کیونکہ وہاں پر بھی مختلف اقوام آباد ہیں خدا نخواستہ کل وہاں اقوام کے درمیان ایسا مسئلہ ہے فوری طور پر لینڈ کمیشن بنا دینا چاہیے فوری طور پر وہاں اگر ہو تو بے شک کرفیو نافذ کر لے کچھ وقت کے لیے اور حالات کو کنٹرول کرے سیول ایڈمنسٹریشن ایکٹیو ہو اور عسکری ادارے کی مدد بھی لینی چاہیے اور یہ حالات دن بہ دن کشیدہ ہوتے جا رہے کنٹرول میں نہیں آ رہے اگر میڈیا بتا رہے تو ایسا ہے نہیں حالات انتہائی کشیدہ ہے اہلی تشی ایک سائٹ پر چلے گئے ہیں سنی دوسری سائٹ پر ہیں اور ان کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے بہت شکریہ مات صاحب تو یہ پاراچنار کی صورتحال اور جس طرح سے ظاہر ہے کہ بروقت اقدامات نہ کرنے سے اور صحیح صورتحال کو بھامتے ہوئے اقدامات نہ کرنے سے معاملات کہاں سے کہاں جا سکتے ہیں اور پھر آپ کو وہ تو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر مختلف جو فقہ کے لوگ ہیں وہ بستے ہیں اور بہت عرصے سے یہ کوشش ہے کہ پاکستان کے اندر امن و امان کی صورتحال ایسی پیدا کی جائے جس کے اندر پھر اس طرح کی صورتحال پہ تو جو ہے وہ معاملات مزید جو کہتے ہیں کہ ہاتھ سے باہر ہوں ایکٹیف ہونا چاہیے صوبائی حکومت کو بھی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی اور دوسری طرف یہ جو نیا سلسلہ شروع ہوا ہے فتوے دینے کا اس پر بھی دیکھتے ہیں کہ حکومت کتنے آہنی دعوے تو بہت حکومت کی طرف سے ہیں کہ وہ آہنی ہاتھ سے نپٹے گی اور دیکھتے ہیں کہ قانون توڑنے والوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے شرائع دستور سے عبدالقیم صدیقی کو ایک ایو ایس لائف سے اجازت دیجئے اللہ نگے بعد